یہ کہتے ہیں ہم جوب کرتے ہیں تو موزے پہنے ہوتے ہیں نا پتلے نہ موٹے بہت پتلے بھی نہیں ہیں بہت موٹے بھی نہیں ہیں اور ٹائم کم ہوتا ہے تو کیا موزوں پر مساح کر سکتے ہیں جی بلکل نہیں کر سکتے ہیں یا تو بہتی دبیز ہوں موٹے ہوں کہ اگر اس پر آپ پانی ڈالیں موزوں پر تو فوراں کھال تک نہ پہنچے اتنے موٹے ہوں تو ٹھیک ہے مساح ہو سکتا ہے ورنہ آپ کو اتار کی کرنے ہوں گے اپنے ساتھ ایک پانی کی بوتل رکھیں انشاءاللہ بلکل آرام سے آپ گوشنوں میں جا کر کر سکیں گے حاجات کہتے ہیں جو نمازی حاجات پڑھتے ہیں اس میں کیا دو تین مقاسی ذکر کر سکتے ہیں جی بلکل آپ کے اگر بچی کے شادی نہیں ہو رہی ہے فرض کر لیں نوکری چاہیے فلان فلان چیز آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہتے ہیں دو رکعت نماز میں سارے مسائل کی نیت کر لیں کہ ان کے حل کے لئے اور اس کے اللہ کی طرف سے برکت حاصل کرنے کے لئے پڑھ رہا ہوں سب کے لئے ہو جائے گی اور آخر میں پچاسوں دعا کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ سنا ہے کہ ہر جمعہ والدین کی قبر پر وزٹ کرنا چاہیے لیکن ہم باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں تو کیا کریں کیا صرف دعا صحیح ہے جی بلکل ہے لیکن کبھی کبار آپ اگر وقت نکال سکتے ہوں چھٹی لے کر یہاں پر آئیں اور والدین کی قبر پر جائیں یہ بہت اچھا ہے ان کو سکون ملتا ہے ورنہ اگر آپ دور ہیں مجبوری ہیں تو دعا بھی کریں گے تو انتک انشاءاللہ دعا پہنچ جائے گی یہ بہن نے فرمایا کہ کسی نے ان کے پر امانت رکھائی تھی انہوں نے کہا کہ باجی کو دے دو تو بھانج آیا اس کے ہاتھ اور باجی سے پوچھ لیا تھا باجی نے کہا تھا ہاں اس کو دے دو بھانجے کو دے دیا اب وہاں جب وہ پیسے پہنچے ہیں تو پیسے کم ہیں کیا حکم شرع ہوگا وہ غریب ہے دو منٹ کے اندر ہمارے نازک سے رشتے ملے ہوتے ہیں یہ دھاگوں کے ساتھ یہ اکثر مفادات کے رشتے ہوتے ہیں میں ہر ایک کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں ایک مجموعی طور پر بات کہہ رہا ہوں مفادات کے رشتے ہوتے ہیں اس مفاد کے ذرہ سے ضرب لگے تو نہ بہن بہن ہے نہ بھائی بھائی ہے نہ باپ باپ ہے نہ ماں ماں ہے بلکل لگتا ہوں خون سفید ہو جاتے ہیں پیسوں کے لئے ہم قطع تعلق کر لیتے ہیں جب اس قسم کے معاملات ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ تعلقات توڑ دیں لیکن احتیاط کا دامن تھام کر رکھیں آج کل ہر جگہ پکچر کھج جاتی ہے ویڈیوز بن جاتی ہیں جب بھی کوئی چیز لیں دینا اس کی ویڈیو بنا لیں سامنے اللہ پوچھے بھے کیوں اس لئے کبھی ہم بھول نہ جائیں بنا رہے ہیں پیسے گنتے سامنے اور پھر اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں ٹھیک ہے بھے جاؤ اب اس کی ویڈیو پیش کر دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو میں نے تو دے دیا ہے اب آپ نے یہ اب قرآن بھی بیچ میں آ رہا ہے حدیث بھی بیچ میں آ رہی ہے نہ باجی کا بہن کا اعتبار ہے نہ بھانجے کا اعتبار ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام پر مول نہیں کر رہے ہیں یہ تو میں آج ویڈیو کی بات کر رہا ہوں نہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب کوئی پیسے کے لئے ان دین کا معاملہ کرو تو لکھ لو اور اس پر دو کو گوہ بنا لو تو یہ چیزیں ہوتی ہیں بہرحال ابھی آپ نے اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ پر الزام لگ رہا ہے آپ ان کو کوشش کر کے پیسہ دے دیں اگر انہوں نے زائد پیسہ لیا بھانجے نے ڈنڈی ماریوں کے بیچ میں آپ کے کہنے کے مطابق تو یہ ایک ایک پیسے کے بارے میں آخرت میں جواب دے ہوگا اور اس کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا آپ نے جتنا پیسہ دیا اس پر آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا اور انشاءاللہ آپ کے درجات کی بلندی کا سامان ہوگا ایک ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ کتہ مار مہم جائز ہے یا نہیں ہے دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں پہلے بات تو یہ کہ کسی بھی جاندار کو بغیر کسی وجہ کے مارنا شرعان جائز نہیں اگر بہت سارے کتے ہیں لیکن آپ کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں وہ آپ کو کاٹتی نہیں ہے کچھ نہیں کرتے ہیں تو بہرحال پھر کچھ ہم نہیں کر سکتے ہیں ان کو مارنا شرعان جائز نہیں ہوگا ہاں جس کتے نے حملہ کر دیا باقاعدہ اس کو مارنا شرعان جائز ہے اگر یہ کتہ مار مہم آپ اس کو لے لیں تو ٹھیک ہے لیکن وہ جو کتہ مار مہم ہوتی ہے کہ ہر کتے کو کچھ نے کچھ کھلا کے مار دو یا گولی مار دو یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے جاندار کو بغیر کسی وجہ کے مارنا شرعان ٹھیک نہیں ہوتا ہاں جو زخمی کتے ہوں یا اس طرح کاٹ رہے ہوں ان کے لئے گنجائش نکل سکتی ہے دوسرا اس میں یہ چیز بھی دیکھ لیں کہ ریاست کا کوئی قانون تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے خلاف جا رہے ہوں تو اگر ایسا ہے تو پھر ریاست سے یہ درخواست کریں پھر آپ از خود کوشش نہ کریں کیونکہ وہ خلاف قانون کا روای کہلائے گی اور خلاف قانون کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے